پردھان منطری ان سب کے ہیں؟ سسٹم کی لاچاری کا رونا رو رہے ہیں مونگیر میں کورونا کا شک ہونے پر ایک پریبار نے مجبوری میں اپنے پریجن کی ڈیڈ بوڈی کو ندی میں پھینک دیا بیہار سے جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ نہ صرف وچلت کرنے والی ہے بلکہ بیہار کے سار چکے سسٹم کو بھی دکھاتی ندی میں جو فیکا گیا وہ ایک شو ہے کورونا کال میں بے بیبس لوگوں کو جب کچھ نہیں سوچا تو یہ قدم اٹھانا پڑا مرنے والے شخص کا ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اسے کورونا جیسے لکھن تھے پریبار کے لوگوں نے اسے بڑے ہاکپٹل میں لے جانے کی کوشش کی لیکن ایمبولنس نہیں ملے اور اسی دوران اس کی موت ہو گئے پریبار والوں کو کورونا کا خوف تھا اسی لیے اس کا انترم سنسکار نہیں کیا بلکہ اس طرح ٹیڈ بوڈی کو ندی میں فیک دیا دنور سادہ جو کچھ دن پہلے یہ پنجاب منڈی سے آیا تھا اور اچانک کل ان کا طبیعت خلاب ہو گیا تھا جس کے بعد ہم لوگوں نے ان کو اصطانی چکستہ کے پاس لے گیا اور ان کے پاس جب گیا تو انہوں نے ان کا علاج کرنیاں منع کر دیا اور اسے کووڈ نائنٹی سنگید سنگید بتا دیا اور علاج کے لیے ساف منع کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے سی او سے بات کر کے ایمبولنس کی مانگ کی جب تک ایمبولنس آیا تب تک ان کا مرتی ہو گیا یہ منگیر کے ایک سرکاری اسپتال کی تصویر ہے کچھ نوجوان ایک ڈیڈ بوڈی کو کرونا پروٹوکال کے حساب سے ریپ کر رہے ہیں لیکن ڈیڈ بوڈی ریپ کر رہے ہیں یہ لوگ ہاسپٹل کے سٹاپ نہیں بلکہ نتک کے رشتے دار ہیں ایک کرونا پیشنٹ لوگ اپنے سے ہی پیک کر رہا ہے ایک بھی سواس کرمی ایک بھی کچھ نہیں ہے مونگیر صدر اسپتال میں اور اپنے سے کیٹ پینایا جا رہا ہے پورا پیک کر رہا ہے اور ہم لوگ اپنے سے دیکھ سکتے ہیں مونگیر کے رہنے والے مکیش تھاکر کچھ دنوں سے بیمار تھے ایک دن پہلے ان کی طبیعت بگ لی تو پریوار والے اسپتال لے کر پہنچے لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کی موت ہو گئی بعد میں ٹیسٹ کر آیا گیا تو وہ کورونا پوسٹیو نکلے کورونا پروٹوکال کے مطابق ڈیڈ باڈی کو ایک بیگ میں ریپ کر کے ہیلتھ ورکرز کی دیکھنے ایک میں ہی انتیم سنسکار کیا جانا تھا لیکن مونگیر کے سرکاری اسپتال کے کرنچاریوں نے مکیش کے پریوار والوں کو ہی باڈی ریپ کرنے کو کہا صرف اتنا ہی نہیں پریوار کو ہی شاؤ ایمبلنس میں رکھ کر شمشان گھاٹ لی جانا پڑا لیکن شمشان گھاٹ پر انتیم سنسکار کے لیے ڈیڑھ لاکھ مانگے گئے آخرکار پر جنوں نے آسپاس سے لکڑی اکھٹا کی اور خود انتیم سنسکار کرتے ہیں اس کے بارے میں میں نے سنویل سرجل کو انیہ جو جلہ کے عدکاری ہیں ڈاکٹرز ہیں سب کو انسٹرکشن دیا ہوا ہے کہ یہ اس پرکار کی کوئی اسٹکی اپن نہ ہوتی ہے تو جو مانک سنچادن پرکریہ ہے اسوپی ہے اس کا پالن کیا لی ہے یہ نیشی ترپ سے ایسی گھڑی ہے بیہار سے لگتار ایسی دل دہلانے والی تصفیریں آ رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کورونا کا کہہ بیہار میں کورونا تیزی سے پاؤں پسار رہا ہے ذرا آکڑوں پر نظرہ ڈالیں پسٹے تین دلوں سے وہاں لگتار دو ہزار سے زیادہ کیس آ رہے ہیں ستائیس جولائی کو بیہار میں دو ہزار اکسو باننوے کیس ہے چھبیس جولائی کو دو ہزار چھے سو پانچ اور پچیس جولائی کو دو ہزار آٹھ سو تین نئے کیس ہے راج میں کورونا پاسٹیو مریضوں کی تعداد اکتالیس ہزار ایک سو گیارہ ہو چکی ہے سو موار کو وہاں چھے لوگوں کی موت ہوئی جس کے بعد وہاں کورونا سے دو سو پشپن موت ہو چکی ہے بیہار کے آقلے اور تصویر جہاں دیش کو ڈر آ رہی ہے وہی کرناٹک کے دامنگر سے جو تصویر آئی ہے وہ لاپروہی کی حد کو پار کر دینے والی ہے کورونا کال میں ایک مسلم دھرم گروہ کے جنازے میں پانچ سو سے بھی زیادہ لوگ شامل ہوئے ہیں صرف یہی نہیں اس علاقے میں اس دن کورونا کے سپر اسپریٹ کو روکنے کے لیے لاؤگ ڈاؤن بھی لگایا گیا تھا اور یہ تب ہوا جب اس علاقے میں ایک سو چھپن پوزٹیف کیس آ چکے ہیں رویوار کو پورے راج میں کمپلیٹ لاؤگ ڈاؤن تھا مطلب یہ کہ امرجنسی کے علاوہ کوئی بھی ویکتی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا جمعہ مزید کے مولانا سید سنا اولا کاؤسر کا ندھن ہو گیا رات نو بجے جنازہ نکالا گیا اور اس جنازے میں پانچ سو سے زیادہ لوگ شامل ہوئے یہ سب تب ہوا جب چنپتنا جیسے چھوٹے سے ٹاؤن میں اب تک کورونا کے دیڑھ سو سے زیادہ ماملے ایکٹیو ہیں ویڈیو وائرل ہوا تو پولیس حرکت میں آئی اور اس ماملے میں اب تک پولیس نے سات لوگوں کے خلاف ماملہ درچ کر دیا ہے اور آگے کی جانچ جاری ہے بھوپال سے بھی ایک شرمسار کرنے والی تصفیر آئی ہے کوویڈ پوزٹیف ہونے کی ریپورٹ آنے کے بعد بھوپال کے بیرہ گھڑ کے رہنے والے کیلاش دو گھنٹے تک اسپتال جانے کے لیے ایمبولنس کا انتظار کرتے رہے لیکن ایمبولنس نہیں آئی تو پیدالی اسپتال کے لیے نکل گئے راستے میں کیلاش کو چکر آیا تو وہ سڑک پر ہی لیٹ گئے بھوپال میں موجود ہمارے سمباد داتا انوراغ امیتاب نے سواستی منتری وشوا سارنگ سے اس ماملے پر بات کی تو انہوں نے اس ماملے کی جانچ کے آدیش دیئے میرے کو آج جو جانکاری ملی ہے میں نے جانچ کے آدیش دیئے ہیں ایسی استطیتی ہے نئی پر یادی ہوئی ہے تو یہ شرمناغ بھی ہے میں نے جانچ کے آدیش دیئے ہیں جو دوشی ہوگا اس پر سکت اسے سکت کاروائی کی جائے اور میں نے ادھیکاریوں کو آج صبح ہی بولا ہے کہ اس کی پنرہ رتی نہ ہو اس کا پورا پالم کیا جائے کورونا نے مانوٹھان دیا ہے کہ وہ ہندوستان میں اپنے سنکرمڑ کو فل سپیڈ سے بڑھاتا رہے گا دیش میں کورونا ہر دن نئے اور ڈرامنے ریکارڈ بنا رہا ہے تمام کوششوں کے بعد بھی ہر روز کیس بڑھ رہے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر کورونا کے قریب پچاس ہزار کیس آگئے ہیں دیش میں چوبیس گھنٹے میں سیتالیس ہزار ساس سو چار نئے کیس ساملے آئے ہیں ایک دن میں چھے سو چوان مریضوں نے جان گوا ہے بھارت میں کل کورونا ماملوں کی سنکھیا چودہ لاکھ تیناسی ہزار ایک سو ستاون ہے دیش میں پچھلے پانس دنوں کے آقڑے بہت الارمینگ ہیں پچھلے پانس دن میں کورونا کے آقڑے قریب قریب پچاس ہزار کے پاس بہنچ رہے ہیں دیش جولائی کو آرٹالیس ہزار چار سو چھالیس کیس آئے تھے چوبیس جولائی کو آرٹالیس ہزار آٹھ سو باننمے کیس آئے چوبیس جولائی کو آرٹالیس ہزار چار سو بہتر کےس آئے وہیں چوبیس جولائی کو یہ آقڑا بڑھن کر ان چاس ہزار نو سو اکتنس تک بہت گیا تو وہیں ستائฉ جولائی کو سیٹالیس ہزار ساس سو چار کےس آئے کورونا کے بڑھتے معاملوں کی بیج اچھی خبر یہ ہے کہ دیش میں لگتار کورونا کی ٹیسٹنگ بڑھ رہی ہے لگتار دوسرا دن ہے جب بھارت میں کورونا کے ٹیسٹ پانچ لاک یا پھر اس سے زیادہ ہوئے ہیں آئی سی ایم آر کے ریپورٹ کے مطابق 26 جولائی کو 5,15,000 کرونا سیمپل لیے گئے جبکہ 27 جولائی کو 5,28,000 لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا صاف ہے کرونا کی روک تھام کے لیے سرکار ٹیسٹنگ پر زور دے رہی ہے تاکہ کلر کرونا کو روکا جا سکے ادھر دیش کے دو مہان اگر دلی اور ممبئی راحت کی خبر دے رہے ہیں ان دونوں مہان اگروں سے کرونا کے معاملے گھٹ رہے ہیں پہلے بات دلی کی گھرتے ہیں دیش کی رازدھانی میں پہلی بار کرونا کے کم معاملوں نے راحت دی ہے دو دن کے آقلوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو بدلاؤں ساپ دیکھے گا 27 جون کو دلی میں نائے کیس 2948 آئے تھے وہیں ایک مہینے بعد یعنی 27 جولائی کو دلی میں صرف 613 کیس سامنے آئے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دلی میں حالات کابو میں ہوتے دیکھ رہے ہیں ایک اور راحت کی خبر یہ ہے کہ دلی میں ریکاوری ریٹ دیش میں سب سے زیادہ ہے دلی میں ریکاوری ریٹ شاندار 86.68 ہو چکا ہے اور ایکٹیو کیس صرف 10994 رہ گئے ہیں اس بیچ ممبئی میں بھی روزانہ کیس کھٹ رہے ہیں مہراش کے کل کیسوں میں ممبئی کی حصے داری کھٹ رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ممبئی میں کیس 1021 درج کیل مہراش میں کل کورونا کے کیس 383,723 ہے اس میں ممبئی کا حصہ 110,000 کے قریب ہے یہ ساجداری قریب 30 فیزدی ہے جبکہ اپریل کے آخری میں یہ حصے داری سرسر فیزدی کی تھی ڈلی اور ممبئی دیش کو راستہ دکھا رہے ہیں اگر کورونا کے بڑھتے سنکرمن کو روکنا ہے تو یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بھیڑ بھار والے علاقوں میں جانے سے بچیں اور جب ضروری ہو صرف تبھی گھر سے باہر نکلیں تب ہی کلر کورونا کے سپر اسپیٹ کو روکا جا سکے گا اگلی خواب پر پڑھتے رفیل کل بھارت آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہی چین اور پاکستان میں ہرکم پنچا ہوا ہے ہر طرف بس یہ کی سوال کہ اگر جنگ ہوئی تو رفیل کے آگے کتنے چینی فائٹر پلین ٹکھیں گے ملے کے بعد دیکھیں پوری ڈیٹیل چین سے اگر وار تو رفیل کتنا تیار